اسلام علیکم جی کیسے ہیں میری پیارے یوٹیوب کی فیملی آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک خوش اور مزے سے ہوں گے الحمدللہ جی ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں خوش ہیں تو چلیں پھر آج آپ کے ساتھ ایک نیا ولوگ شیئر کرنے لگی ہوں اور آج کا ولوگ جو ہے نا وہ میں نے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے اپنے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ڈیر سارا اس کو سبسکرائب کرنا اور ولوگ جو ہے اس کو فل واش کرنا سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج کے ولوگ میں میں نے جو شاپنگ کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کون پاکستان جا رہا ہے تو چلیں جی ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور ولوگ کے جو سٹارٹ تھا وہ میں نے یہاں سے لیا تھا یہ شام کا ٹائم تھا اور میں اپنی بیٹی کے سکول جا رہی تھی اور بہت تیز تیز چل رہی تھی کیونکہ میں ہو گئی تھی لیٹ اور بچوں کے سکول میں کیوں جا رہی تھی یہاں پہ بچوں کے سکول میں زک مارٹین کا فیسٹ تھا یہاں پہ فورت کلاس تک سکول میں زک مارٹین کا فیسٹ ہوتا ہے اور یہ بچوں نے جو پکڑے ہوئے ہاتھ میں یہ لتیان نہ ہے یہ بچوں نے سکول میں اپنی کلاس میں خود بنائے ہوتے ہیں اور پھر ان کے اندر کینڈرز لگاتے ہیں اور اس طرح بچوں کا یہ فیسٹ ہوتا ہے شام کو بچے بھی گئے تھے ساتھ میں پیرنٹس بھی تھے اور اس طرح سارے بچے سکول کٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بچوں نے تقریبا آدھے پونے گھنٹے کی واک کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ساتھ ان کا جو زک مارٹین کا سانگ ہوتا ہے اس کو سنگ کرنا ہوتا ہے میوزک چل رہا ہوتا ہے اور آدھے پونے گھنٹے کی یہ واک کر کے تو بچوں نے پھر سکول واپس آنا ہوتا ہے دوبارہ سے سکول کٹھے ہوتے ہیں اور دیکھیں سردی بہت زیادہ تھی سب بچوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے اور جیک نے پہنی ہوئی تھی بہت زیادہ اور اسمان بھی دیکھ لیں آپ بادلوں سے ڈکا ہوئے اور اتنی تھنڈی یہاں خواہ چل رہی تھی نا یہاں پہ تقریبا مائنس ون تک بھی ٹمپریچر چلا جاتا ہے اتنی زیادہ یہاں پہ سردی ہو گئی ہے اچھا بچوں نے واک کر گئے تو پھر سکول میں یہاں پہ کٹھے ہو گئے ہیں یہ بیچ میں آگ بھی جلائی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی بچے جو سانگ تھے وہ زنگ کر رہے تھے یاسن کا کٹا میں ہو چکا تھا امیر بیٹی کا سکول میں تھا تو اس کا لاسٹ یئر تھا اسکول میں تو اس لئے میں بھی گئی تھی کیونکہ سارے پیڈنس جو جو جاتے ہیں شام کو یہ فیسٹ ہوتا ہے تو اس لئے سارے پیڈنس بھی یہاں پہ گئے ہوئے تھے اچھا جی اس کے علاوہ یہ تقریباً چھ بجے میں گئی تھی اور سات بجے پھر ہم گھر بھی آگئے تھے تو اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے جی کاف لینڈ کاف لینڈ میں ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی اور زیادہ اس لئے بھی گئے تھے کہ ہمارے نزدیک جو نیٹو ہے اس کی ہوگی تھی مشین حراب اور گھر میں جو یہ پانی کی بوٹلیں حالی پڑی ہوئی ہیں ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو یہ بڑا پھر گند نظر آ رہا تھا تو اس لئے ہم نے سوچے اس دفعہ کاف لینڈ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے شاپنگ کرتے ہیں ایک تو یہ جو پانی کی حالی بوٹل ہیں یہ بھی مشین میں چلی جائیں گی اور دوسرا تھوڑی بہت جو شاپنگ کرنی ہے وہ کر لیں گے یہ درائی فروٹس ہے یہ پاکستان میں بھی آپ کو ہر جگہ پہ آج کل نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں سے پھر میرے ہسپنڈ نے منگ پھلی لیئی تھی جو ان کو یاسین کو بہت مزے کی لگتی ہے اور میں نے یہاں پہ تھوڑی بہت گروسری کی شاپنگ کرنی تھی اور مولی لیئی تھی اس کا یہاں پہ میں نے وزن کیا تھا اس کے بعد یہ برطن آئے میں کوف لینڈ پہ بہت اچھے چیزیں آئیں ہیں اس دفعہ کوف لینڈ پہ آپ لوگ کے نزدیک اگر ہے تو ضرور ویزٹ کریں کچھ پہ سیل بھی لگی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں کوف لینڈ پہ آئی ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فروٹ کٹر ہے تو یہ میں جب پاکستان میں تھی میرے پاس تھا اس سے فروٹ سیلٹ بنانا ہو ویجیٹیبل سیلٹ بنانا ہو تو ایک ہی نا شیپ کی فروٹ اور سبزیاں کٹ ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پہ مجھے اس ٹیم بڑا ایکسپنسیو لگا تھا پچیس یورو کا تھا پاکستان میں تو ہیر میں نے بڑا سستہ لیا تھا اس کے بعد آپ کو ہر سٹور پہ یہاں پہ آج کل یہ کرسمس کے ڈیکوریشن کی چیزیں نظر آئیں گی بے شک آپ گروسری کرنے گئے ہیں شاپنگ کرنے گئے ہیں توڑی بہت جی ہم نے اتنی سی ہی شاپنگ کی تھی تو یہ ہم نے کی ہے اس کے بعد جی میں گھر آگئی تھی اور گھر آکے تو آج میں نے بنائی تھی بریانی ساتھ میں یہ رائتہ بنایا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو کھانا بھی دکھا دیتی ہوں کہ آج میں نے کھانے میں کیا بنایا تھا تو یہ کھانے لگی تھی اس کے بعد آ جاتے ہیں جو چیز سپیشل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیکس ڈے تھا سیری کا ٹائم تھا اور میں نے ایک سٹارٹ کی تھی جی پیکنگ اور مجھے یاد آئے کہ میں نے تو آپ لوگ کو دکھایا ہی نہیں کہ میں نے جو شاپنگ کی ہے وہ کیا کی ہے سب کو پتا تو چلی گیا ہوگا کہ میں جو نیو بارن بیبی ہے اس کی شاپنگ کر رہی ہوں تو ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوایا ہے اوپر سے آپ کو دیکھ کے نظر آئی رہا ہوگا ابھی میں پہلا ڈریس آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہوں یہ بیبی گرل کی شاپنگ تھی جو میں نے کی تھی اور یہ کون تھی یہ جی میری بتیجی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے میرے بائی کی پہلی بیٹی تھی پاکستان میں ہوئی ہے تو اس کے لیے میں نے شاپنگ یہاں پہ کی تھی اور پیکنگ بھی کر رہی تھی تو تھوڑا سا ولوگ آگے جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان کون جا رہا ہے تھوڑے سے پہلے میں آپ کو ڈریس دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ جی ہے یہ پہلا ڈریس تھا جو میں نے ٹکی میک سے لیا تھا پنگ کلر ویسے بھی لڑکیوں پہ بڑا پیارا کیوٹ لگتا ہے ساتھ میں اس کے کیپی تھی بیپ تھی اور مجھے بہت اچھا ہوسٹ دیکھنے پہلی نظر مجھے یہ ڈریس اچھا لگا تھا پھر میں نے یہ لیا تھا اور ایک یہ میں نے فروک لی تھی یہ نیٹ کی بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ وائٹ جیکٹ تھی تو یہ اس نے اپنے حقیقے والے دن پہنی تھی اور اس کو بہت پیاری کیوٹ سی لگی تھی ساتھ میں اس نے وائٹ کلر کی کیپی پہنی تھی اور شوز پہنے تھے ماشرح سے بہت پیاری اور کیوٹ لگ رہی تھی پاکستان اگر کوئی جا رہا ہو تو سب سے زیادہ جو ایکسائٹر چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ شاپنگ ہوتی ہے جو آپ بچوں کے لیے کرتے ہیں اور جب بچے وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ماری فپوں نے بیجی ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اچھا یہ بھی میں نے اپنی جو بتیجہ ہے میرا اس کے لیے جیکٹ لی تھی تو زیادہ تر شاپنگ میں نے جو نیو بون بی بی ہے اس کے لیے کی تھی تو اچھا جی ایک یہ والا میں نے روم پر لیا تھا یہ بڑا پیارا اور کیوٹ لگ رہا تھا مجھے اور یہ بڑا سوفٹ سا تھا تو یہ میں نے ایک لیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کے علاوہ کچھ میں نے سینڈا سے شاپنگ کی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک یہ میں نے یہ والی شرڈ لی تھی اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ پینٹ تھی تو یہ بھی مجھے بڑا پیارا اور خوبصور لگ رہا تھا اچھا باقی شاپنگ آپ ساتھ ساتھ دیکھتی جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ میرا یہ ولوگ ختم ہو جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کون پاکستان جا رہا ہے اچھا نہ میں جا رہی ہوں نہ میری ہسپنگ جا رہا ہے ہماری فیملی میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا تو میں نے کہا پہلے تو یہ سسپنگ ختم کر دیتی ہوں میرے ہسپنگ ہے تو ان کی پھوپو آئی تھی اپنے بیٹے کے پاس یہاں پہ تو اب وہ واپس پاکستان جا رہی ہے تو انہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ اگر تم نے کچھ شاپنگ کرنی ہے پاکستان بیجنی ہے تو کر لو تو اس لیے پھر میں نے اتنی زیادہ شاپنگ کی ہے اور ان کے ہاتھ ابھی جانا تھا کیونکہ وہ بھی گھر سے نکل آئی تھی ائرپورٹ پہ پہنچی تھی اور میرے ہسپنٹ جو تھے نا انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کو ائرپورٹ پہ جا کے دینی تھی تو ساتھ ساتھ میں ان کی پیکنگ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ میں نے اتنی زیادہ شاپنگ جو تھی وہ کس مقصد کیلئے کر رہی تھی آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو اگر اچھا لگا ہے تو اپنے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اس کو دیر سارا سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آج کا ولوگ میں نے بہت چھوٹا سا بنائے ہے اور یہ جی ساری چیزیں ہو گئیں گے پیک اور یہ میرے ہسپنٹ اب جا رہے ہیں دینے کے لیے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ